بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علیہ رسولہ الكریم دنیا ورسیدیکن و سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محاکم عزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب اور موضوع گفتگو سورة النساء اور سورة النساء کی آیت نمبر تین ہم نے پچھلے درس میں تلاوت اس کی ہو گئی تھی خلاصہ بیان ہو گیا تھا اس آیت کا لیکن اس کی کچھ تشریح اور تفسیر اور رب کی مراد اس سے جو ہم جاننا چاہتے تھے وہ باقی تھی اور ہم نے ایک سوال آخر میں چھوڑا تھا شادیوں کی تعداد تعدد ازواج کے متعلق تو اسی سوال سے بس آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی آیت ہماری جو آج کی درس کی ہے وہ میں خیر پڑھ لیتا ہوں آیت نمبر چار وہ بھی انشاءاللہ گفتگو کے موضوع کے طور پر شامل رہے گی اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشدلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھالو تو یہ آیت بھی ہمارے آج کی گفتگو کا انشاءاللہ حصہ رہے گی اس کی تفسیر تشریف بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے مفتی رشید احمد خوشید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جی سوال ہم نے چھوڑا تھا کہ بعض حضرات کی رائے میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دو تین اور چار لیکن اگر آپ بہت ہی کمزور ہیں اور نہیں آپ کی ہڈی کٹتی تو پھر آپ جو ہے وہ ایک سے گزارک کر لیں لیکن اصل یہ ہے کہ آپ چار تین دو موسیٰب آپ کا کیا اپنین ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ونسلی علیہ رسول کریم ہمیں بعد دیکھیں سب سے پہلے اس آیت کا جو بنیادی مفہوم اور جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے وہ تو ایک یتیم بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ معاشرے میں ظلم نہ ہو کہ ان کے ساتھ احسنہ و نکاح کیا جائے پھر ان کے حقوق ادا نہ کیا جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ کو اگر اس کام سے منع کیا جا رہا ہے تو آپ کو ایک آپشن اور بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ یتیم بچیوں سے نہ کریں اگر ظلم کا خطرہ ہے تو نکاح کسی اور سے کر لیں پھر آپ کی مرضی ایک کریں دو کریں چار تک کی آپ کو اجازت ہے جہاں آپ نکاح کرنا چاہیں جتنے نکاح کرنا چاہیں ایک سے چار تک اس کی آپ کو اجازت ہے تو بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں سے نکاح کو منع کر دیا اور چار نہیں کر سکتے دو تین نہیں کر سکتے تو ایک کر لو اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح ہوں اور اگر مجبوری ہے یا پریشانی کی حالت ہے یا انسان عادل اور انصاف نہیں کر سکتا تو اس صورت میں ایک ہی نکاح پر اکتفا کریں دیکھیں اس کو اگر ایک اصولی سطح پر دیکھا جائے یا بلکل ایک ستھی انداز سے دیکھا جائے اس حد تک تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی یہ احادیث سے جب بھی کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کوئی بھی حکم ثابت ہوتا ہے تو اس کے اندر دیگر قرآنی آیات دیگر احادیث دیگر نصوص کو دیکھ کر سب کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے تاکہ تمام قرآنی آیات تمام احادیث پر عمل کیا جا سکے اب اگر دیکھا جائے کہ اسلام میں نکاح کے جواز کی وجہ کیا ہے نکاح کو کیوں جائز قرار دیا گیا ہے تو اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اس طرح انسان کو اور بہت سی فطری چیزوں کی اللہ نے اجازت دیئے کھانے کی پینے کی اور حلال حرام کی تفریق رکھیے اسی طرح نکاح بھی انسان کا فطری تقاضہ ہے اس میں بھی اللہ نے حلال حرام کی تفریق کر دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے پہلی بات تو یہ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نکاح کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ انسان پاکدامن رہے مرد بھی پاکدامن رہے عورت بھی پاکدامن رہے مرد بھی حرام سے بچ جائے عورت بھی حرام سے بچ جائے دوسرے نمبر پر نکاح کا جو مقصد ہے جو شریعت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی ترغیب ہے کہ نسل زیادہ ہونی چاہیے کسرت نسل یہ خود شریعت کے پسندیدہ یعنی محبوب اور محمود کاموں میں سے ایک ہے اسی مقصد سے ظاہر نکاح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اولاد دے تو وہ انسان کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور وغیرہ وغیرہ تو اب اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں یہ چیزیں ایسی ہیں جو کیس ٹو کیس ویری کر رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کے لئے ایک سے زیادہ افضل ہے یا ہر آدمی کے لئے ایسا ہے کہ اس کے لئے ایک ہی افضل ہے اس کا تعلق انسان کے اپنی شخصی حالات سے بھی ہوتا ہے خاندانی حالات سے بھی ہوتا ہے معاشرے کے حالات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں یتیم بچیوں سے نکاح کو منع کیوں کیا گیا بنیادی وجہ کیا تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم کر لوگے پھر نبھا نہیں سکو گے تو اگر یہی معاملہ کسی کے ساتھ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں کر سکتا ہوں ایک تو یہ نہیں کہ انسان کو ایسا ایک زام ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایک یہ کہ حقائق کی بنیاد پر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر زمینی حقائق کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میری انکم اتنی ہے میری آمدنی اتنی ہے میرے پاس بیوی کو رکھنے کے لئے بچوں کو رکھنے کے لئے گھر ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی یہ نیت ہو کہ ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا یہ سارے مقاصد اگر اس کے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں انہی شرائط کے ساتھ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ ایک سے زیادہ کریں آپ سے معاشرے کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ سے عورتوں کو فائدہ ہوگا اور معاشرے کی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو رہا کوئی ان کو لینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کے ذریعے ان کو گھر بار مل جائے گا اور آگے اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا انخفتم اللہ تعدلو فواحد اگر سمجھ میں نہیں آتا اور لگتا ہے کہ اگر مجھ سے نہیں ہوگا انخفتم کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ ججمنٹ کرو ظاہر ہے نکاح سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں مقصد یہ کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ریالائز کرو اپنی حقیقت کو اپنے حالات کو ساری چیزوں کو دیکھو کہ آپ کس حد تک اس کو افورٹ کر سکتے ہیں کس حد تک نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس یہ کہہ دیا جائے کہ بس ہر حال میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ ہر حال میں ایک ہی کرنی ہے ہر انسان کے شخصی ذاتی معاشرتی خاندانی حالات کے مطابق اس کا حکم ظاہرے کہ تبدیل ہوگا کسی کے لئے اب نکاح کے بارے میں یہ آپ دیکھ لیں نکاح سنت عمل ہے بعض اوقات نکاح حرام ہو جاتا ہے اگر کسی آدمی کو یہ پتہ ہے یقینی طور پر کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لئے تو نکاح کرنا حرام ہے بلکل اور بعض اوقات یہی نکاح فرض ہو جاتا ہے بعض اوقات یہی نکاح سنت ہو جاتا ہے یہی معاملہ شریعت کے بہت سے حکام میں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں کبھی وہ واجب ہوگا کبھی فرض ہوگا کبھی حرام ہو جائے گا صحیح جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی او ما ملکت ایمانکم ظاہر ہے کہ کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت ہیں یہ تو آج کے دور میں اس کا تو کوئی بزاہر بلکل ظاہر ہے آج کل تو جو اقوائے متحدہ سے جتنے ممالک مربوط ہیں جو اس کا حصہ ہیں تو وہ تو عالمی قوانین کے تحت یہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی ملک اپنے جو گرفتار کرے گا کسی بھی جنگی قیدی کو تو اس کو غلام یا باندی نہیں بنایا جا سکتا اور ظاہر ہے کہ اسلام میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں غلام یا باندی بنانا ہے اس میں ایک تصور ہے کہ اگر ہو تو اس کے ساتھ جو مالک ہے اس کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی فرض اور دو طرفہ معاہدہ ہے کہ نہ وہ آپ کے لوگوں کو غلام بنائیں گے نہ آپ ان کے لوگوں کو غلام بنائیں گے تو اس کی کوئی مطلب شریعت اس کی اس پہ کوئی قدغن بہت شکریہ اگلی آیت ہے آیت نمبر چار سورا نساء کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے آپ دے دیا کرو اب کیا مطلب ہے اس کا ہمارے ہاں تو حق مہر لکھوا دیا جاتا ہے اور عموماً ادھار لکھوایا جاتا ہے اور وہ پھر ملتا ملتا کم ہی ہے یہ کم بھی میں احتیاطا کہہ رہا ہوں تو یہ جو ایک رواج پڑ گیا ہے جو گندی عادت ہمارے معاشرے میں سرائط کرتی چلی جا رہی ہے اور پھر اگر حق مہر دے بھی دیا جائے عورت کو موقع پہ تو کچھ ہی دن کے بعد یہ اگلے ہی دن شہر صاحب اپنی ضروریات کے نام پر لے لیتے ہیں اور نام بیوی اگر انکار کرے تو اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے اور بیوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ حوالے ہی کرے گی اور پھر مطالبہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی حق نہیں رکھتی سوسائٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم بہت سری یہ غلط اس طرح کی روایات چل پڑی ہیں شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے قرآن قرآن کریم کی بڑی واضح آیت ہے جو ان کا مہر ہے ان کو بڑی خوشی سے دے دیا کرو یہ ان کا حق ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک احترام اور ایک عزت اور ایک مقام دیا شریعت میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مہر ہوتا ہی نہیں شریعت ویسے ہی کہہ دیتی بھئی آپ نکاح کر لو عجاب و قبول کر لو آپ کا نکاح ہو جائے گا آخر شریعت نے یہ مہر رکھا ہے تو کسی مقصد کے لیے رکھا ہے بنیادی طور پر عورت کے عزت احترام وقار کو بڑھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھلونا بنا لے ہوتا ہے جب چاہا نکاح کر لیا جب چاہا طلاق دے دی جب چاہا کسی کو استعمال کر لیا بنیادی طور پر اس کی عزت وقار احترام کو بڑھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تم نکاح کرتے ہو جو مہر تم تے کر لیتے ہو وہ اس کا حق ہے حق واجب ہے فرض ہے ہر حال میں اس کو آپ کو دینا پڑے گا جس طرح آپ نے کسی سے قرض لیا یا کسی کا آپ پر کوئی حق ہے آپ پر وہ لازم ہے کہ آپ وہ ادا کریں اور بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آدمی اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا تو ایسا شخص زانی ہے وہ اگر اس کے اس کے دل و دماغ میں یہ کیار لکھوالو دینا نہیں ہمارے ہاں تو حتیٰ کہ ایون کے جو ہمارے لڑکیوں کے والدین ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے پاس تو کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی بہت زیادہ مثال کے طور پر مہر کا مطالبہ کر دیا بھئی دس تولہ سونا لکھ دو اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں پانچ تولہ لکھ دو چار تولہ لکھ دو وہ آگے سے کہتے ہیں دینا نہیں لکھ لو یعنی لڑکی کے والدین لڑکے کو یہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے خاندان میں کسی نے بھی نہیں دیا اپنی بیوی کو آپ بھی نہیں دین آپ سے کون مانگ رہا ہے لکھ لو اس میں بھئی جب آپ نے لکھ لیا سائن کر دی وہ تو آپ کو دینا پڑے گا اور کبھی کبھی لڑکے کے والدین لڑکے کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنا لکھ دو اتنا لکھ دو اور پھر ادا اس کو خود کرنا پڑتا ہے ساری زندگی یعنی اس میں دونوں طرف کے معاملات ہیں لڑکی والوں کی طرف سے کبھی لڑکی کے والدین کی طرف سے اور کبھی لڑکے کے والدین کی طرف سے بیچ میں لڑکا اور لڑکی پسرہ ہوتے ہیں یا تو لڑکی اپنے والدین کی ویسے یا لڑکا اپنے والدین کی باتوں میں آکے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اب اس دن مجھے ایک بندے کا فون آیا ہے کہ ہم لوگوں نے لکھوایا جو مہر تھا اتنے پیسے بعد میں میرے والد نے الگ سے کہا کہ میں آپ کو پتہ نہیں اتنے کنال زمین بھی دوں گا وہ لڑکی کو لڑکی والوں کو یہ کہا لیکن کہیں لکھت پڑھت میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب پتہ نہیں طلاق کی نوبت آئی یہ کیا ہوا تو اب میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یہ زمینیں بھی ساری تم نے ہی دینی ہے میں نے کہا میں نے تو مہر میں لکھا ہی نہیں ہے میں نے تو یہ لکھا تھا اتنے ہزار روپے یا اتنے طولت ہونا وہ میں نے دے دیا ہے ناک آپ نے بڑی کی اپنی ناک آپ نے بڑی کی اس چکر میں اور اب مسئلہ خراب ہو رہا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنی زمین کہاں سے آئی تو ایک تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ لڑکی کے والدین یہ نہ کہیں کسی کو کہ بھئی آپ نہیں دینا آپ اس کو یہ کہیں بھئی یہ مہر لکھا ہے آپ نے ہر حال میں دینا ہے میری بچی کا حق ہے اور لڑکے کے والدین بھی لڑکے کو ایسا مجبور نہ کریں کہ ایسا کچھ لکھوا دیں کہ وہ اس کو ادا نہ کر سکیں اور دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے آت النساء صدقاتہن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے بعض معاشروں میں کہ مہر کے پیسے لڑکی کو نہیں دیے جاتے لڑکی کے والدین کو دیے جاتے ہیں وہ کوئی دس لاکھ روپے لے رہا ہے لڑکی کی وجہ سے کوئی بیس لاکھ روپے لے رہا ہے کوئی تیس لاکھ روپے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آت النساء مہر عورتوں کو دو عورتوں کے والدین کو نہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے یہ مہر اس کا حق ہے یہ اس کے والد یا اس کی والدہ کا حق نہیں ہے آت النساء صدقاتہن نحلا اس لیے یہ تو اگر انسان اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ ہر میں نے دینا تو ہے ہی نہیں اور بس ایک دفعہ لکھوالو اور دینا وینا نہیں ہے تو یہ تو شریعت میں بالکل جائز ہی نہیں ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح نہیں ہوگا نکاح تو بہرحال ہو جائے گا لیکن حدیث میں ایسے شخص کو زانی خرار دیا گیا ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ایسی بری بات ایسا لفظ استعمال کیا گیا اور ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ہاں وہ اپنی خوشی سے طیبِ نفس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خوشی اپنی رضا مندی سے آپ نہ اس کو پریشر رائز کریں نہ اس کو مجبور کریں نہ اس کو ڈرائیں نہ اس کو دھمکائیں نہ اس کو طلاق کی دھمکی دیں نہ اس کو کوئی اور تانہ دیں آپ نے اس کو مہر دے دیا مہر دینے کے بعد وہ اپنی خوشی رضا مندی سے چپ چپ نظام چل رہا تھا ایک دن اس کے ذہن میں ایسی آیا میرا شوہر میرے ساتھ بڑا اچھا ہے میرا خیال کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے آج کل یہ پریشان ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو شریعت تو دیکھیں دین اعتدال ہے نا دین خطرت ہے ایک شریعت یا یہ ہوتا کہ مہر نہ دو ایک یا یہ ہوتا کہ مہر عورت سے تم لے ہی نہیں سکتے کسی صورت شریعت نے تو بیلنس رکھا ہے کہ بھئی اپنی رضا مندی سے خوشی سے بغیر پریشر کسی مجبوری کے دے رہی ہے فکلوہ ہنی امری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشی مزے سے کھاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے لیکن اگر تم اس طرح پریشرائز کر کے مجبور کر کے اس کو کھانا چاہتے ہو یا اس کا حق کسی اور کو دینا چاہتے ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ظلم کرنا چاہتے ہو ظاہر شریعت اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گی بہت بہت شکریہ جی اس وضاحت کے لیے اور یہ پریشر جو ہے ناظر مہترم یہ مختلف قسم کے ہر گھر میں پریشر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی پریشر صرف یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ حکمہر اتنا حکمہر کا نام بھی کافی پریشر ہوتا ہے مطالبہ یہ اس سے بڑا مطالبہ نہیں ہے ایسے ہی ہمارے مختلف معاشرے ہیں اور عورت اگر مطالبہ کر دے تو اس کو غیرت کا اس کا عزت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ جو مو صاحب نے شرط لگائی ہے رضا مندی کی تو اس کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ کی شرط ہے انطیبنا لکم یہ بھئی طیبنا نفس ضرور ہے وضاحت کی ہے مو صاحب نے تو شرط تو بلکل بے شک اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر و ناظر محترم گفتگو آپ نے سنی یہ جو قرآن مجید کے احکام ان کی جو تشریح آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم سے خطاب کر رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے کیونکہ کچھ ہمیں بتانا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کرے وہ ہماری سمجھدانی میں آ جائے اور ویسے بھی جس طرح ہم شروع میں ایک آیت پڑھتے ہیں نیت ٹھیک ہے اگر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت ہے طلب ہے تو کوئی مشکل پھر نہیں ہے بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا اس سے نصیحت حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تو اگلے نشست میں آپ سے انشاءاللہ ملقات کرتے ہیں تب تک کیلئے اجازت لیں گے آپ سے اللہ حافظ